ایت کے بعد مہنگائی کا نیا ریلہ غریب کو روٹی کے لالے پڑھ گئے بیس کرو آٹے کا تھیلہ مزید ایک سو پچاس روپے مہنگا کیبت چھبیس سو روپے ہو گئی مہنگائی کے مارے عوام چکرا گئے پلور ملز مالکان نے سارا ملوہ حکومت پر گرا دیا کہتے ہیں گندوں مہنگی ملے گی تو سستہ آٹا کہاں سے دیں گے برائلر گوست بھی مہگائی کے بلندیوں پر ملگی کا گوست پندرہ روپے اضافے سے پانچ سو چرانوے روپے کلو ہو گیا جبکہ فارمی انڈے دو روپے مہنگے دو سو اٹھتر روپے درجن پروک سبجیوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول لہسن تین سو اسی ادرک آٹھ سو روپے کلو تک چاپنچا موٹر سائیکل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہونڈا کے بعد جاوہاں نے بھی قیمتیں پانچ ہزار پانچ سو تک مڑھا دی وائی بی ون ٹو فائیو دی تین لاکھ چھپن ہزار کی ہو گئی وائی بی ون ٹو فائیو زی ڈی ایکس تین لاکھ اکیاسی ہزار پانچ سو روپے وائی بی آر ون ٹو فائیو جی فور لاکھ دس ہزار کی ملے گی بڑھتی مہنگائی لڈی اے کے بجٹ میں تبدیلی آئندہ سال اوپریشنل اخراج دس سے پنچا فیصد بڑھانے کا فیصلہ اوپریشنل بجٹ ایک ارب ہو جائے گا ادھر عدالتوں کے وقشی خانوں کی تازینوں آرائش کے لیے چار کروڑ بیس لاکھ جاری محکمہ جنگلات میں بھی ویلنٹری منصوبے کے لیے ایک ارب مانگ لیے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار گاڑی مالکان ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگار محکمہ ایکسائز کا شکنجہ کسنے کا فیصلہ جرمانہ دس سے بڑھا کر سو افیصد کرنے پر غور ادھر شہدرہ میں ڈیپورٹر بس کاملا گاڑی چھوڑ کر فرات انسپیکٹر فارو کا خود ڈرائیو کر کے بس دفتر لے آئے رات دس بجے مارکٹیں بند نہیں کر سکتے اوقات کا رات بارہ بجے تک کیے جائیں لاہور کی تاجر برادری کا مطالبہ وفد کی لاہور چیمبر میں نائب صدر اتنان خالد بڑھ سے ملاقات مسائل سے اگاہ کیا اول پاکستان پانسیگرٹ مشروف ریٹیلرز کا پریس کلپ کے سامنے احتجاج چار سو فیزا ڈیوٹی ختم کرنے کا مطالبہ سرکاری بلڈ بینکوں کے لیے بلڈ بیکس کی خریداری مکمل ایک لاکھ تیس ہزار سنگل اور پچاس ہزار ٹیپل بیکس خریدے گئے بلڈ بینکوں کو بیکس کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا تھانا شمالے چھونی کے تفتیشی کی رشوت لینے کی ویڈیو وائرل اے ایس آئی اقبال پر مبینہ طور پر پچاس ہزار رشوت لینے کا الزام ایس آئی ایس آئی اقبال کو معاتل کر دیا ایل ڈی اے کے تحت پلوٹوں کی نلامی سبزہ زاد جبلی ٹاؤن مصطفہ ٹاؤن کے پلوٹ نلام رہائشی اور کمرچل پلوٹ سبارہ کروڑ چھالیس ہزار میں فروغ ایڈیشنر ڈائریکٹر جنرل ہاؤزنگ نے بولی کی نگرانی کی اولڈ پی این ڈی بیلڈنگ کی تعمیرے نو کا منصوبہ سیکٹیریٹ آف لیبر ڈیپارٹمنٹ کو گلبرک منتقل کرنے کی منظوری سوشل سیکیورٹی گلبرک میڈیکل سینٹر کو گارڈن ٹاؤن منتقل کیا جائے گا لکشمی چوک میں تجاوزات کے بھرمار ریڑی بانوں نے آدھی سڑک پر قبضہ جمع لیا دن بھر ٹرافک جائے معمول بن چکا تاجر برادری کا زلہ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ نگران وزیراعلا کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات سوبے میں امن و آمان سمیت دی کر امور پر تماتے خیال محسن اکوی کی چوہدر شجاعت حسین سے بھی ملاقات سالق حسین اور شافع حسین نے گھر پر حملے کا بتایا نگران وزیراعلا نے ذمہ داریوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کا یقین دلائے پرویزی لاہی کے گھر چھاپا ایڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن کو تو ہی نہیں عدالت کا نوٹس وکار حسن سے شوکاس پر گل جواب طلب کیا آپ نے عدالت سے متعلق منفی ریمارکس دیئے جسٹس سارک سلیم شیخہ استفسار ایڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن کا انکار پرویزی لاہی کے وکیل نے ریکارڈنگ سنوا دی ہائی کورٹ نینٹی کرپشن کو اسمان بزدار کی گرفتاری سے روک دیا سابق وزیراعلا کے بری زمانت میں چھ مئی تک توسی عدالت کی اسمان بزدار کو شاملے تفتیش ہونے کی ہدایت منی لانڈرنگ کے سلیمان شہباس بریت کے لیے احتساب عدالت پیش آئندہ سماد پر وکلا کو بحث کی ہدایت ادھر شہباس شریف فیملی کی اساسی منجمت کرنے کے خلاف دخواست پر سماد دس مئی تک ملتبی زمان پارک میں پولس پر پتھراؤ پیٹرول بوم پھینکنے کے مقدمات تحقیقات کے لیے قائم جی آئی ٹی کے تشکیل کے خلاف سماد ایڈیشنل تیو سیکرٹری ہوم اور آئی جی کل طلب جسٹیس تارک سلیم شیخ کی سرمراہی میتین روپنی بینچ نے سماد کی عمران خان کی طبیعت خراب ڈاکٹرز کا مکمل آرام کا مشورہ چیرمن تحریک انصاف کا شوکت خانم ہسپتال میں ٹانگ کا معاینہ گولی لگنے سے متاثرہ ٹانگ میں سوزش بڑھ سکتی ہے انفیکشن ہوا تو دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا ڈاکٹرز نے عمران خان کا غیر معمولی نکلو حرکت سے روپ دیا نگران وزیر علیہ محسن اکوی کا دربار بی بی پاک دامن کا دورہ مزار کے توصیعی منصوبے کا جائزہ لیا محرم الحرام سے قبل منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت صوبائی وزیر ایسن تنمیر سے گجرال چمبر کے وقت کی ملاقات حاج ناصر مرحوت نے سنتکاروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا ادھر نگران وزیرہ ہاؤسنگ اصفر علیہ ناصر کا کلمات چوک انڈرپاس کا دورہ سی بی ڈی کے تحت بننے والے انڈرپاس کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا قومی ورثے کے تحافظ کے لیے اجلاس پی ایچ اے اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اوزے دالان کی بیٹھا ڈاکٹر فاریہ تجمل کا پی ایچ اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ شالہ مارباغ کے ڈیزائن کی اصل بحالی پر تبات لے گیا ہیلے کولیج آف بینکنگ اینڈ فینانس کی تقریبے تقسیم اسنات گورنر بلیگو رحمان ڈاکٹر راغیب نائیمی کی شرکت بی بی ای آنرز کے چار سالہ دو سالہ پروگرامز کے کام گیا طلبہ میں ڈکیا تقسیم ادھر ڈاکٹر احمد اتنام جی وی یو کے پرو وائس چانسلر نام ست گورنر پنجاب نے منظوری دی دی لیسکو انتظامی اور ہائیڈرو یونین کا جوائنٹ ورکس کاؤنسل اجلاس سیف اگزیکٹیو انجنیر شاہد حیدر آمیر یاسین خرشید احمد خان کی شرکت مرہومین کے باون بچوں اور بیواؤں میں نوکڑیوں کے تقرر دامے تقسیم پولیس ملازمن کے سپیشل بچوں کے اعزاز میں تقریب آئی جی ڈاکٹر اسمان انور ماروخ لکھاری اسکر ندین سید وصی شاہ شریف سابی پرکٹر محمد یوسف اور محمد حفیظ بھی بچوں سے ملنے آئے پولیس ملازمن کے خصوصی بچوں کے لیے خصوصی دعوت تھی گربان لائنس ٹیلی کمیونکیشن ہیڈگوارٹنز میں جدید کمارڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فارل کرائیم پروفائلنگ ڈیسک ایکٹیو گینگ ریکارڈ یافتہ ملزیمان کا ڈیٹا موجود ادھر زیر تربیت سو لیڈی کانسٹیبلز کا سیف سیٹیز اتھولٹی کا دورہ سیف سیٹی افسران کے انتظامی امور پر بریف مردم شماری کی تاریخ میں پندرہ مئی تک توسی اگر نمائندہ آپ کے گھر نہیں پہنچا تو نائن سیمن ٹو سیمن پر میسج کریں مردم خانہ شماری کو سو فیصد مکمل کیا جائے کمیشنر لاہور محمد علی رنڈاوہ کا افسران کو ٹاس ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شہر کے چھے داخلی راستوں پر دودھ مردار گاڑیوں کی چیکنگ چودہ سو لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تل نام اکمل قوائے فریلوے کے سترہ ہزار سے زائد ریٹائیڈ ملاسمنٹ کی پینچن رکھ گئی سال میں دو بار لائف سیٹیفیکیٹ میریج سیٹیفیکیٹ کی دوبارہ تصدیق کروانا لازم ہے ہزاروں ریٹائیڈ اساتیزہ بھی پینچن کے حصول کے لیے خواہ اے جی آفیس نے اساتیزہ کو مینویل درخواست جمع کروانے کا گہ دیا یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی چالاکیاں بچلی کے بلس پر بچنے کے لیے تین ٹیوب بیل بند ظاہر کیے واسا کی ٹیم میں دورہ کیا تو ٹیوب بیل چل رہے تھے یو ای ٹی انتظام ایک نوٹس یونیورسٹی واسا کی چھتیس لاکھ کی نادہ ہندہ ہے بہترین کارکردگی کے حامل ایک سٹ افسران اور احلکاروں میں اسناد تقسیم آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انوبر نے سیٹیکسکیٹ دیئے ایس پی امارہ شہرازی ایس پی آیاز خان ڈی ایس پی آمیر ملک شاگر سادر پیپلز پارٹی لاہور اسلام گل سے پیپلز ریوت کے بفت کی ملاقات پنجاب انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ محسن ملحی یاسیر بارہ صداقت شیروانے کی شرکت نو لیگ لاہور کی آرگنائزنگ کمیٹیوں کی ادم دلچسپی دو سو چوہتر یوسیز میں تنظیم سازی کا حدف پورا نہ ہوا دس ہزار تزائید لیگی کار کو نظر اندار آزمین کو مناث کے حج کی تربیت دینے کے لیے انتظامات مکمل تربیتی پروگرام کل سے الہمراہ میں شروع ہوں گے آزمین کو مناث کے حج مدینہ منورہ کی حاضری اور انتظامی امور کی تربیت دی جائے گی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہلت کے جرہ تمام تقریب سٹاف کے پہلے بیچ میں سرٹیفکیٹ تقسیر مخلف اسبطالوں سے ساتھ ازار نرسز اور دیگر سٹاف کی شرکت موکی پاک سے بچاؤ کے لی عوام کو آگاہی دینے پر سو سندزار لاہور میں آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش دی جی سوشل ویل فیر مدسر ریاض ملے کی شرکت سندزار میں جاری سرگرمیوں کا جازہ لیا یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں پاک چائنا آرٹ ایکسچینج نمائش اٹھارہ معروف آٹسٹوں کے فنپارے پیش لاہور میوزیوم نے نمائش کا احتمام کیا نگران وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم چینی ڈیپٹی کاؤنسل جنرل کاؤو بھی آئے اور لاہور ریجن ٹکٹ ایسوسٹیشن کی جنرل کاؤنسل کا اجراس خواجہ ندیم احمد نیس ادارت کی پانسے تیس مہتہ کھلاڑیوں کی نئی ریجسٹریشن کا فیصلہ نواب منصور حیات ریجسٹریشن کمیٹی کے چیئرمن مقرر